اسلام علیکم دوستو اور پہنے بچوں اور تمام میرے سننے والے میرے سٹوڈیٹو اسلام علیکم بسم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا یہ پہلی کلاس میں ہم نے جو خورت کلاس تھی اس میں ہم نے پیل حال مکمل کے بارے میں پڑھا تھا پریزنٹ پرفیکٹینس اور ابھی پیل حال کی جو خورت یعنی چوتھی جو اس کی اقسام ہے جس میں وہ پریزنٹ پرفیکٹ کٹینوزٹینس پیل حال مکمل جاری ہے اس کی پیچان اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل ہم پڑھیں گے پڑھنے سے پہلے آپ میری ویب سائٹ یوٹیوب چینل کو لازمی سبکرائب کریں تو پورا کی طرف جانے سے پہلے آپ میرے پانے کی دنیا شادیا کے سو میری ویب سائٹ یوٹیوب چینل اس پر لازمی سبکرائب کریں اور یہ میری آپ کو پکچر شیش ہوگی اور پلیس کے میرے چینل کو سبکرائب بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی میری آنے والی وقت پر ہوجھ سکیں تو چلو پورا کی طرف چلتے ہیں اوکی اوکی ہم اس کی پہلے تاریخ دیکھتے ہیں تاریخ میں سب سے پہلے جو کام وقت جو کام کچھ دیر کے لیے ہو رہا ہو اور مسلسل جاری ہو اس کو فیلال مکمل جاری کہتے ہیں اس کی تین دو تین تاریخیاں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہو اور مسلسل جاری ہو فیلال کر دے تاریخ نوبر دو کیا ہو سکتے ہیں فیلحال مکمل جاری والے فکریں میں وقت کا تعین ہوتا ہے یعنی اس میں وقت کا ذکر کیا جائے گا جیسے کہ صبح شام دو گھنٹے صبح سن کسی کا سن دی ہوگا وقت کا تصور ہوگا تاریس کی جو تعریف کیا ہے جن جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہو کہ زمانہ حال میں کچھ کام زمانہ میں کام کچھ وقت سے جاری ہے اور ابھی مکمل ہی ہوا یعنی کام جاری ہے مکمل بھی ہو گیا اور کام ساست جاری ہے یعنی کام لیڈ نہیں ہوا تو یہ تاریخ کر سکتے ہیں ایک اور اقسام بھی ہے فیلحال مکمل جاری ایسے کام کے لیے بھی سمال کیا جاتا ہے جو ماضی قریب میں شروع ہو یعنی قریب زمانے میں شروع ہو اور اب تک جاری ہو یہ اس کی تاریخ ہو گئی آپ کو اچھی طرح سمجھیں یعنی جاری بھی ہو رہا بھی ہو رہا ہوگا اور ساتھ ایسے آپ کو بتائے گا کہ کام مکمل بھی ہو گیا اس میں جو پوائنٹ لوٹ کرنے والی بات ہے سب سے پہلے پوائنٹ جیب آپ پوائنٹ کو لوٹ کریں آپ کو میں نے پتا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ وقت کا تستہ سور کیا جاتا ہے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ٹھیکی وقت مقرر ہوگا تو وقت ٹائم پیریڈ اس میں ہوگا صبح شام دوپیر شام پھر وقت کا پوائنٹ ہوگا ایک پوائنٹ یہ ہے دوسرا ہے اس کی چادل مثالیں آپ کو تاکہ آپ اچھی طرح سمجھا جائے دیکھو ایک گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے رہی ہے یہ جاری ہے ایک گھنٹے سے یعنی وقت کا ذکر کیا گیا تو یہ آپ پتہ جائے لگے کہ یہ فیلحال مقابل جاری کا ذکر ہے اسی طرح میں دو بجے سے کھیل رہا ہوں جاری کا ذکر ہے کام جاری ہے اور دو بجے جو ہے نا یہ اس کا وقت ہے اسی طرح وہ صبح سے پڑ رہی ہے رہی ہے یہ جاری ہے اور صبح جو ہے اس کا وقت ہے اور اس کی پہچان کیا ہے اردو میں اس کی پہچان اور علامات آپ علامات کیا ہو سکتے ہیں اردو فکرے کے آخرے میں تا رہا ہے پی رہے ہیں پی رہی ہے جہاں اس میں مقرر وقت ہوگا ٹھیک مقرر وقت استعمال یعنی اس میں وقت تیین کیا جائے گا صبح شام دوپیر شام بس کا یہ اس کی پہچان ہے اس میں جو ہیلپی ورگ جو یوز کی جاتے ہیں سبجیکٹ کے بعد فائل کے بعد وہ سبجیکٹ فائل کیا ہوتا ہی ہی ان کے بعد اس کے بعد ہم ہیز بل اور ہی ویل کا استعمال کریں گے یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں اور ایک سکری چارٹ بھی بنالیں پھر اس کے بعد اس کا فارمولہ جوز کیا جائے گا فسٹ فارم اور بارم پہلی فارم استعمال کی جائے گی اس کے ساتھ پہلی فارم کے ساتھ آئی ان جی جوز کیا جائے گا پلس ابجیکٹ جوز کیا جائے گا یعنی مفہول جوز کیا جائے گا پھر اس کے بعد وقت ذکر کیا جائے ریفرنس وقت کا تین کیا جائے گا اس کے لئے وقت کی تین کیلئے ہم دو قسم کی چیزیں یوز کرتے ہیں ریفرنس کے لئے ریفرنس کے لئے ہم سنس اور فار یوز کریں گے آپ کو یہی پہ میں بتا دیتا ہوں آگے بھی اس کی تفریل آئے گی سنس ایسا وقت ہوتا ہے ایسے وقت کے لئے یوز کیا جائے جو وقت جو ہم تبدیل نہیں کر سکتے فکس ہوتا ہے جیسے صبح شام رات دن بجے نو بجے جس میں آپ وقت چینج نہیں کر سکتے یہ جو ہے نا انیس سو کوئی سن کسی دیا گیا انیس سو پچانوے انیس سو چھانوے یہاں پہ ہم سنس چیز کریں گے فار ایسے وقت کو ہم کریں گے جس میں کسی وقت کا پتہ نہیں ہے کہ وقت تو غیر تائین ہوتا ہے غیر متائین ہوتا ہے جنبی اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کب کا وقت ہے جیسے دو گھنٹے دو دن دو دو ہفتے اس کے لئے ہم فار ایس کریں گے یعنی پہلے سب سے پہلے کیا ہوگا سبجکٹ یوز کیا جائے گا یعنی فائل اس کے بعد ہے اور ہےوین کا یوز کیا جائے گا پھر اس کے بعد فائل کی پہلی فورم کے ساتھ آئی اے جی یوز کیا جائے گا اوکی اس کے بعد psychopath یعنی مفعول جس میں قادمت کیا جائے اس کو مفعول کہتے ہیں مفعول جیوز کیا جائے گا پھر اس کے بعد سنس اور form اور وقت کا زیingly جائے گا وقت کے لئے سنس اور فار یوز کیا جائے گا اس کا آپ سکتے ریچارٹ بنا لیے کریں اس کو آپ ٹیم دیتا ہوں اس کے بعد have اور has کا استعمال کیسے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہم کئی بار پڑھا چکے ہیں کہ has جو ہے نا وہ واحد کیلئے ہی ہی اٹ اور سنگلر کیلئے یوز کیا جائے گا اور جو have been ہے have been یہ ساتھ been دونوں پس آج ہوئے جائے have been وہ جمع والے جو ہیں آئی ہوئی یو دے اور جمع والے ورڈ ایک کے لئے یہ یوز کیا جائے گا اسی طرح perfect continuous tense اس کے لئے آپ کی دو پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنے فار اور سنس اس کے پارے میں نے بتا دیا پہلے ایسا وقت یہ بہتائین وقت ہوتا ہے مقررہ وقت ہوتا ہے چیز نہیں کر سکتے اس کے لئے سنس یوز کریں گے رات دن کوئی کسی کی سبب آسان انیسو پچاسی اچاسی اس کے لئے ہم نے ایک پوائنٹ آف ٹائم ہوگا یا متائین وقت ہوگا ایک پیریڈ آف ٹائم پیریڈ آف ٹائم کیا ہوتا ہے غیر متائین وقت ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا ٹائم ہے دو گھنٹے دو دن ای ٹی سی وغیرہ اوکی اسی سنس و فار کے بارے میں اس کا جو لفظی مہنی ہے وہ یہاں پہ کوٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو پتایا ہے کہ اس کا لفظی مہنی کیا ہے لیکن ٹینس کے اندر اس میں مہنی یوز نہیں کی جاتے ہیں یہ خالی وقت کے لیے تائین کیا جاتا ہے لیکن آپ کو اس کا مہنی کا پتہ ہونا چاہیے سنس کے مہنی جو ہیں از آباد جبکہ اس کے بعد تبکہ چونکہ اور فار کے مہنی کے لیے واسطے بابت کی خاطر کی بجائے کی طرف سے یا کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اوکی آپ اس کے لیے آپ کو پہلے اس میں بتایا گیا ہے کہ فار جو ہے وہی بار بار بتا رہو تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے کہ فار عرصے کے بعد آتا ہے لفظ فار عرصے کے بعد آتا ہے مثلا ایک دن ایک منٹ چار چار ہفتے تین ماہ کئی دن یعنی اس میں وقت ذکر کیا گیا ہے تین دن پانچ دن چھوئے دن پتہ نہیں ہے بہنسا وقت ہے تائین کیا گیا ہے لیکن وقت کا پتہ نہیں ہے اور سنس آپ کو پتہ ہے یہ مقررہ وقت ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤ آٹھ بجے اندرہ جنوری انسو نائٹی نائٹی نائن سے سوار سے پچھلے سال سے دن رات صبح شام نائٹ مورنگ اس کے لئے آپ کے لئے سیرز چوز کیا جائے گا فار کا مزید اسمال آپ کو بتایا گا کہ فار کا اسمال مثال اس کے لئے ہم ایک زمبل دیتے ہیں فار کے لئے اس کی کیا مثال مثال کے طور پر وہ ایک گھنٹے سے پڑ رہی ہے رہی ہے یہ جاری کا ہے ایک گھنٹہ آپ کو پتہ ہے یہ گھنٹہ بقت سے کیا گیا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایک گھنٹہ کامسہ ہے اس کے لئے ہم فار لوس کریں گے آپ کو پتہ ہے یہ شیئی اٹھ کے ساتھ ہیز بین لگتا ہے شی ہیز بین یہ ہیلپی ورب ہے یہ فائل سبجیکٹ ہیلپی ورب فارولی کو اب نوٹ کریں گے تو آپ کو سمجھائیں گے پہلی فارول کے ساتھ آئین جی شی ہیز بین ریٹنگ فار این آوال اوکی این آوال یہ فارولز یہ این اور ایکا بھی آپ کو تھوڑا سی جو میں بتا داتا ہوں بابل کے ساتھ این لگتا ہے بابل کے بغیر این ہوتا ہے باز ہوتا ہے اور بھی تو بابل جو اینہ ایکا اس کمی آپ کو میں ایک ویڈیو بتا ہوگا این اور ایکا چوند دو بات میں آپ کو کبھی ٹیم ملے گا تو اس کے بارے بتا ہوگا بابل آپ سوچ لو کہ آور کے ساتھ این آور لگتا ہے اور دوسرا ایک گھنٹہ ہے تو اس کے لئے ہم بارجوز کریں گے وہ کئی ماں سے بیمار ہے کئی ماں سے بیمار ہے ماں جو وقت سہر کیا گیا ہے he has been ٹھیکی ایلنگ ایلنگ وہ کئی ماں سے بیمار ہے ایلنگ بھی کہہ سکتے ہیں ایلنگ بھی کہہ سکتے ہیں فار منی من سو میں آپ کا انتظار کرتا رہا ہو میں آپ کا انتظار کرتا رہا ہو I have been I have been waiting آپ کو پتا ہے آپ کا انتظار کرتا رہا ہوں فار جوں ابھی پتا نہیں کتنا ہے میں آپ کا انتظار کرتا رہا ہو فار بیٹنگ اسی طرح سنس کا سنس کا استعمال فار کے بعد اب سنس کا کیسے استعمال کریں گی آپ کو پتہ اس کا وقت جو ہے نا فکس ہوتا ہے متعین ہوتا ہے تو وہ صبح سے پتانگ اڑا رہے ہیں they have been flying پہلے سبجیکٹ اس کے بعد has or have they have been flying kites پتانگ اڑا رہے ہیں since morning وہ 1999 سے اس مکان میں رہ رہا ہے he has been living in this home since 1989 وہ بچپن سے میرے ساتھ کھیلتا رہا ہے he has been playing کھیلنا with me since childhood بچپن سے کھیلتا ہے وقت کا ذکر کیے گئے بچپن سے وقت ہے اس کا وقت ہمیں پتہ نہیں ہے فکس ہے بچپن سے آپ کو پتہ گیا فکس ہے اس کے لئے since childhood good اوکے ابھی ان میں دونوں میں فرق آپ کو بتائے گا ان میں فرق کیا ہوتا ہے فرق present perfect tense میں وقت جو مکمل تھا فیل حال مکمل تھا اس میں وقت کا ذکر نہیں تھا صرف free of our کا اور فیل کی پیلی فارم اس میں third form ہوتی تھی اس میں فیل کی ایک تو پیلی فارم ساتھ ind لگتا ہے اس میں وقت کا ذکر نہیں ہوتا لیکن اس میں وقت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اس میں جو پوائنٹ نوٹ کرنے والے ہیں یہ آپ کو ایک پوائنٹ ہے ایک sense اور فار کے لیے جو جملے use کیے گئے ہیں اس کے لیے orange main point ہے اس کے لیے table ہے اس table کو اچھی طرح نوٹ کریں گے تو آپ sense اور فار کا صحیح پتہ جائے گا جیسا کہ sense ہے اس کے لیے کیا جوز ہوگا صبح سے شام سے کل سے جنوری سن 1988 دوپیر سے آدھی راہ سے جمعہ سے تیرہ جنوری سے دو بجے سے پرسوں سے دنوں کے نہ کوئی کسی قسم کے دنوں کے نہ مہینوں کے نہ کوئی سن نہ ہو گیا سن 1995 1995 کوئی بھی سن یا کوئی ٹائنگ جوانی سے گست کے بس سے بڑھاپے سے ان کی لیے آپ sense کا استعمال کریں گے فار کی لیے مثلا ایک سیکڈ کوئی پتہ نہیں کون سا سیکڈ دس منٹ سے تین دن سے چار مہا سے دس سال سے کون سے دس سال آگے والے یا پیچھے والے لو ہمیں پتہ نہیں چار گھنٹے سے دو ہفتے سے تین مہینے سے کئی روز سے منٹ ایک منٹ گھنٹہ دن مہینے کئی پرس وغیر وغیر اور لماس سے آپ اچھی طرح ان کی پیچان ہو گئی ہوگی کیا پیچان ان کی چند مثالیں آپ کو میں بتا دیتا تو مثال دے رہا ہوں ایک گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے تو کیا اس میں کیا ہوگا ہے ایسا بس صلحن جس میں فائل شو نہ کیا گیا ہو تو اس میں ہمیشہ کیا جاتا ہے تو ایک گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے it has been raining for an hour ایک گھنٹے سے an an کا بتاؤ ایک گھنٹہ an hour ایک گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے ارشد دو گھنٹے سے پڑھ رہا ہے یہ جتنے آپ کو دو فکری ہے یہ فار کی لئے تو سنس کی لئے کیا ہے دو گھنٹے سے ہمیں وقت کا بتا نہیں ہے ارشد has been studying for to hour ہم صبح سے گانا گا رہے ہیں we have been singing ہم گانا گا رہے ہیں صبح سے کہا رہے ہیں آپ کو پتا ہے صبح کی لئے آپ پتا سنس یوز کی گئے سنس warning اسی طرح میں دو بجے سے کھل رہا ہوں تو دو بجے اس کے لئے سنس یوز کیا جائے گا اس کا طریقہ آپ کو مزید سفصیل کے لئے آپ مزید آپ کے لئے طریقہ بھی بتا دیتا ہوں یہ طریقہ کیا کیا یوز کیا گیا ہے سنٹنس میتھڈ ان پریزن پرفیکٹ کنٹینو سٹنس اس کا طریقہ کیا فیل حال مقامل جاری کا تو اس کے لئے یہ فرمولا پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا پہلے ہمیں سبجیکٹ ہوتا ہے ہیز بین ہیز کیا جاتا ہے پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی پھر اس کے بعد ابجکٹ یوز کیا جائے گا سنس اور فار اور لاز کے وقت کے ساتھ ہیز بین ہیز بین سنگ ہم گانا کہا رہے ہیں سنس مور بین یہ کیا سبجیکٹ ہے یہ ہیلپنگ ورب ہے ہیلپنگ ورب یوز کیا کیا ہے سنگ جو ہے نا یہ ورب فیل ہوتا ہے کام جو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ آئی این جی سنگ آئی این فون یہ ورب ہوتا ہے آئی این جی ساتھ ہے اور اس کے ساتھ مورننگ یہ مفہول ہے اس کو ابجیکٹ کہتے ہیں اور سنس جو ہے وقت ریفرنس ہے وقت کا ذکر کیا ہے اسی طرح جو پوزیٹی فکریں ہوتے ہیں ساتھ فکریں یعنی ویدوڑ نیگیٹیو یا انٹرگیٹ میں لابا جو ساتھ فکریں یعنی پوزیٹی فکریں یوز کیا جاتی ہیں ان میں سے آپ سیمپل ورڈ وہی فرمولہ سب سے پہلے سبجیکٹ یوز ہوگا پہلی فارم کے ساتھ آئی اینجی ہوگا ابجیکٹ ہوگا سنس بار جو ٹائم جو اس کا بیسک فرمولہ وہی یوز کیا جائے گا تو فرمول کے ساتھ جی مثال دے رہا ہوں وہ 1995 سے اس مکان میں رہ رہا ہے ٹھیک تو وقت میں نے پہلے بتایا کہ جب وقت تو کسی سب سن ہو سال بتایا گیا ہو تو اس کے لئے سنس یوز کیا جائے گا رہا ہے اس کی علامت ہے سنس سنس بین لیوی ان دیس ہاؤوز سنس 1995 اوکے ایک گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے جس میں فائل یعنی ابجیک سبجیکٹ ہے وہ شو نہ کیا گیا تو اس میں ہم اب انٹیوز کریں گے تو ایٹ ہیز بین رینی فار این آور دو میں دو بجے سے جاتا رہا ہوں دو بجے ہیں آپ کو پتا ہے جس میں بجے وقت ہو یعنی فقس ہے دو بجے سے تو آپ اس بھی سنس یوز کریں ای ہی ہی بین گوئنگ سنس دو اوکے وہ جمعہ سے پڑھتی رہی ہے وقت ہے جمعہ آپ کو پتا ہے جمعہ ہے جمعہ چاہی تو نہیں ہو سکتا اس کیلئے اپ سنس یوز کھاتے رہے ہیں کوئی ہے ای ای ٹنگ فار تری اوکلا تری فار کیلئے جوز کریں گے تین گھنٹے ہمیں پتا نہیں کون سا ہے اس کے لئے فار یوز کریں یہ تو تھی پوزٹیف سنٹنس جمعہ والی فکر یہ ہم پوزٹیف بیتے جمعہ ایک ہوتا ہے نیگیٹیل منفی جملات جو میں بھی کہتے ہیں جس میں ناٹ پذکر کیا ہوگا اس کی نیگی فارمولا کیا ہوگا پہلے ہمیشہ فائل یعنی سبجک یوز کیا جائے گا اس کے بعد has یا have been پہلی فارم کے ساتھ آئی جنج یوز کیا جائے گا has اور have been کے بعد ناٹ یوز کیا جائے گا has کیسے ہوگا مثلا has not been have not been ہز not been have not been پھر پھر فارم کے ساتھ آئی جنج یا اوبجیکٹ پھر سنس یا پھار لاس میں واقت اکی اس کی اگزمپل ہے وہ کال سے سکول نہیں جا رہی ہیں نہیں جا رہے اس کی علامت ہے نیگٹو ٹینس سنس کی تو اس کے لیے they کے لیے have لگتا ہے they have been اور have کے درمیان میں not لگیں گے they have not been going to school since yesterday yesterday گزرا ہوا کال tomorrow آنے والا کال یہ جو وقت گزر جاتا ہے yesterday اور جو آنے والا درمی tomorrow اوکے ایک گھنٹے سے بارج نہیں ہو رہی ہے it has not been raining for an hour it has been not been اسی طرح سنہ دو گھنٹے سے نہیں پڑھ رہی ہے سنہ has not been studying for two hour اسی طرح اس کی اور بھی چند فکریں ہم صبح سے گانا نہیں کھا رہے ہم صبح سے گانا نہیں کھا رہے ہیں we have not been singing since morning میں دو بچے سے نہیں کھیل رہا ہوں i have not been playing since two o o o is طرح وہ کل سے سکول نہیں جا رہے ہے they have not been going to سکول since yesterday day zulfikar تین سال سے کرکٹ نہیں کھیل رہے zulfikar has not been playing کرکٹ فار 3 آوہ جس میں دو فار کی یوز کیا گیا ہے تین سال ہمیں نہیں پتا کون سے سال ہے اس لئے فار یوز کیا گیا ہے اسی طرح interrogative جو sentences ہیں وہ جو سوال یہ ہوتے ہیں جو helping ورب سبجیکٹ سے پہلے لگا دیتے ہیں پہلے لگا لیں گے تو interrogative sentences بن اس کا فرمولہ کیا ہو جائے گا has اور have اس کو سبجیکٹ یعنی فائل سے پہلے لگا دیں گی اور اس کا جو been ہے وہ ہمیشہ سبجیکٹ کے بعد یوز کیا جائے گا اس have been plus subject since far اور وقت اوکی مثال دے رہا ہوں کیا یہ سوال یہ بن گیا کیا ایک گھنٹے سے بارش ہو رہی ہے has ہے has کو پہلے جوز کریں کہ یہ واحد کیلئے has it been raining for an hour کیا سنہ دو گھنٹے سے پڑھ رہی ہے کیا سنہ دو گھنٹے سے پڑھ رہی تکیا سوالی بھی ہوگی تو اب سوالیا اور منفی بھی ہوگا تو کیا کریں گے کیا سنہ دو گھنٹے سے نہیں پڑھ رہی ہے تو کیا بنے گا has sun not been not is کے center میں آئے پہلے not آئے گا پھر been standing part ڈیس کے چند اور فکر ہیں کیا ہم صبح سے گانا گا رہے ہیں سوالی شان کا خاص خاص کیا رکھ کر رہے سوالی پوائنٹ اور تلشان ہوتا ہے یہ لازمی لکھنا ہے تو یہ سوالی کے ریسائیٹنگ ریسائیٹنگ تلشان ریسائیٹنگ سنس مورننگ اوکے ایکسرسائیز جو ہے نا فور دس سینٹنسز کی جو آپ ایکسرسائیز ہے آپ کو یہ ایکسرسائیز کے لیے مزید انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا دیتے تاکہ آپ اچھی طرح ذہنشین ہو جو ہے ٹینس پیسی کمپلیٹ ہو چکا ہے تو آپ کی لئے اور مزید آئی بوئی جو ای اینی سبجیکٹ کوئی بھی نام ہو ٹھیک یہ اس کا کیا کہتے ہیں سبجیکٹ نیم کہتے ہیں اینی سبجیکٹ نیم کسی کا نام ہو گیا کسی کوئی کوئی چیز ہو گئی ٹھیک تو اس کے لیے اب جانت فکریں ہوں گے وہ یوز کی جائے مثلا آپ یہ آئی کے لیے کیسے جو سنٹنسز یوز کریں گے تو آئی کے جو سنٹنسز میں کے لیے کچھ فکری ہیں آپ کی انفارمیشن کے لیے جیسے کہ میں دو گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں I have been سٹرڈنگ آئی کے ساتھ ہے اب لگتا ہے I have been سٹرڈنگ for two hour دو گھنٹے تو ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے لیے فارشوز کریں گے for two hour میں دو گھنٹے سے نہیں پڑھ رہا ہوں اسی کا انٹاروگٹی فکر ہے یہ پوزٹی فکر ہے اور یہ انٹاروگٹی فکر ہے یا نیگٹی فکر ہے کہہ سکتے ہیں I have not been سٹرڈنگ for two hour کیا میں دو گھنٹے سے ابھی اس کا انٹاروگٹی فکر ہے سوری وہ نیگٹی فکر تھا پھر انٹاروگٹی فکر ہے یہ سوالی بن گیا تو have I آپ کو have پہلے لے جائے گے have I been سٹرڈنگ for two hour پھر اس کے پاس سوالی بھی ہوگا جیسے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا اور نیگٹی بھی ہوگا تو آپ کیا جوز کریں گے کیا میں دو گھنٹے سے نہیں پڑھ رہا ہوں پہلے سبجیکٹ اس کیلئے فرمول کیا بنے گا پہلے آپ ہلپنگ ورگ وہ پہلے لے جائیں گے پھر سبجیکٹ ہوگا پھر نٹ ہوگا پھر بن ہوگا پھر اس کے بعد جیرے آپ کہہ سکتے ہیں ورگوز کیا جائے گا اس کے بعد سرس فار اور ناس بھی ورگ تو have I not been سٹرڈنگ for two hour یہ آئی کے چلز پہلے تھے ابھی آپ اس کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں یو بھی کہہ سکتے ہیں تم بھی کہہ سکتے ہیں آپ رسپیکٹ کے لئے آپ کہتے ہیں تو اس کے یو کے یو ہے نچاند سنٹینس آپ کے لئے سیم آپ تین دن سے سو رہے ہیں تین دن سے سو رہے ہیں اس کے لئے آپ بھی ہمیں پاتھ نہیں کون سے تین دن ہے تو فارجوز کریں گے you have جو پوزٹیف آپ you have been sleeping for three days آپ تین دن سے نہیں سو رہے ہیں تو اس پہ نیگٹیف فکرہ کیا ہوگا you have not been sleeping for two days کیا آپ تین دن سے ابھی اس کا سوالی بن جگہ انٹرگیٹیف کیا آپ تین دن سے سو رہے ہیں have you been sleeping for three days کیا آپ تین دن سے نہیں سو رہے ہیں سوالی بھی ہوگا نیگٹیف بھی ہوگا تو اس کو آپ کیسے چیز کریں گے have you not been sleeping for three days یہ تو یو کے چند فکرے تھے اسی طرح ہی اس کا مطلب وہ ہوتا ہے واحد ہوتا ہے mail کیلئے جوز کیا جاتا ہے تو اس کے بھی چند ایسے فکرے ہیں مثال وہ دس مار سے انتیان دے رہا ہے دس مار سے اس کے لئے آپ کیا جوز کریں گے he has been appearing in examinations since 10 of March 10 of March وہ اس مار سے امتیان نہیں دے رہا وہ دس مار سے امتیان نیگٹیف کر رہا ہے he has not been appearing in examinations since 10 of March کیا وہ اس مار سے کیا وہ دس مار سے انتیان دے رہا ہے اب اس کا سوالی فکرہ بن گیا same has been پہلے لے آئیں گے has he been pairing in examinations since okay 10 of March مارچ کا ہے وقت کا ہے اس کے لئے since use کے جائے گا کیا وہ 10 مارچ انتیان نہیں دے رہا اس ہی کا سوالی بن جائے گا has he not been appearing in examination since 10 of March اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے چند ساتھ آپ کے بہت فکریں بتا دیں تو any subject name جو ہوتا ہے مثل کسی کا نام ہوتا ہے اس کے لئے کیا use کریں جیسا کہ سنہ صبح سے جیسا کہ اب چند فکر ہیں سنہ صبح سے lecture دے رہی ہے اس کے لئے کیا ہے object name آگ ہے تو سنہ has been ٹھیک لیکچر دینا delivering سنہ has not دے رہی ہے delivering a lecture since morning سنہ چھ بجے سے نہیں پڑھ رہی سنہ has not been studying since چھ بجے سکھ 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 شیر دو دن سے نہیں بول رہا has not been talking for two days یہ تو چند فکرے تھے تو اس کے ساتھ میں پورا کو ختم کرتا ہوں تو میرے چینل کو ان کی دنیا کو سب بکرائب کریں اور لازمی سے پر میں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت تک پہنچ سکھیں اسی کے ساتھ اللہ حافظ